ان لفظوں نے بابر کی دکتی ہوئی رکھ کو چھولیا اسی کشمکش میں تو وہ رات رات بھر مبتلا رہتا تھا دل ہی دل میں موافق اور مخالف دلیلیں دیتا رہتا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرے یا نہ کرے وہ تیزی سے گدے پر سے اٹھ کڑا ہوا قسمت کی تلوار کے کبھی نہ بھرنے والے زخم خود ہم نے کچھ کم کہے ہیں کیا اس نے جھلا کر کہا اور اچانک اسے دوبارہ شراب یاد آگئی میں نے تو برامدے میں ہی شراب طلب کی تھی ابھی تک کیوں نہیں لائے گئی اس نے خادم کو بلانے کے لیے بڑی برہمی کے ساتھ تعلی بجائی لیکن جانے کیوں اس وقت آس پاس کوئی موجود نہ تھا مہم بیگم جلدی سے کھڑی ہو گئی اس نے پردہ ہٹا کر منقش تاق سے شراب کی تلائی سراہی چینی کے چھوٹے چھوٹے دو پیالے اور ایک تشتری جس میں نارنگیاں رکھی ہوئی تھی نکال کر انہیں شہنشین پر رکھ دیا پھر اس نے بابر سے شہنشین پر بیٹھنے کو کہا پیالے میں سنہری شراب وڑیلتے ہوئے مہم نے مسکرا کر کہا آج میں ساقی کی خدمت انجام دینے کی اجازت چاہتی ہوں قبول فرمائی آلہ حضرت آپ کی زندگی پرمسررت اور دراز ہو ملکہ کے بڑھائے ہوئے پیالے سے خوشبودار شراب جھلک رہی تھی بابر نے بھاپ لیا کہ مہم اس سے کچھ پرخلوس الفاظ کی توقع کر رہی ہے لیکن اس قسم کے الفاظ اس وقت اس کے دل سے نکل ہی نہیں رہے تھے اس کے دل میں تو اس وقت جارہانہ خیالات کا برفیلہ توفان امڑ رہا تھا کبھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہزارہ قبیلے کے لٹیرے گھوم جاتے تھے جو کابل آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان پر حملہ کر کے ہی ان کی اس لوٹ مار کا سلسلہ ختم کیا جا سکتا تھا کبھی وہ اپنے ذہن میں ان کاموں کو شمار کرنے لگتا تھا جس کا انجام دیا جانا ضروری تھا تاکہ دس ہزار لشکریوں کے خاطر جاڑے بھر کے لیے کافی رسد اکٹھی کر لی جاتی کبھی اس کے خیالات اسے پنجاب اور وہاں کی خانہ جنگی کی آگ کی طرف جو روز بروز سنگین تر ہوتی جا رہی تھی کھینچ لے جاتے اور اس کا جی چاہتا کہ جلد جلد وہاں پہنچ کر نظم و ضبط کو بحال کر دے اس کے بعد وہ خود اپنی ہی سلطنت کے بے شمار خانہ بدوش قبائل کے درمیان تصور کر کے آزمائش کا سما اس کی نگاہوں میں پھر گیا جب تخمینوں میں کوئی نقص رہ جانے کے باعث نالیں پھٹ گئی تھی اور پانچ توپچی ہلاک ہو گئے تھے آخریکار بابر نے خود کو برف کے اس محیب توفان سے بوقت بدقت نجات دلا کر مہم بیگم سے اپنی باتشیت کی طرف توجہ مبزول کی اور ذرا سخت لہجے میں کہا توویل پرمسرپ زندگی تو میرے لیے ایک ایسے خواب کی حیثیت رکھتی ہے جو کبھی بھی حقیقت نہ بن سکے گا مہم نہیں نہیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو یہ خواب ضرور حقیقت بن جائے گا بنے گا یقیناً حقیقت بن جائے گا بابر نے پیالہ خالی کر دیا نارنگی چھیل کر ایک پھانک کھائی اور کہا تھوڑی سی اور عنایت کیجے بیگم دوسرے پیالے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ توفان کہیں دور چلا گیا ہے اور اس کے دل کو کچھ سکون مل گیا ہے آپ کو معلوم ہے مہم کہ میں امور سلطنت سے ان سارے وزیروں سپاہ سالاروں اور علچیوں سے کتنا اوب چکا ہوں کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ خود میرا وجود بھی دو حصوں میں منقسم ملک جیسا ہے جہاں بڑی برہمی کے ساتھ اقربہ کچھ لڑائیاں جاری ہیں اس کے ایک حصے میں بیگ سفیر اور عمرہ اور عوصہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہاں موت کی سزاؤں چھاپوں اور جنگوں کا بول بالا ہے حکمرانی آدمی سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سرد مہر اور سنگدل ہو جائے دوسروں کی مسائب کی خاک بھی پروانہ کرے میں حکمرانی کا عادی ہو چکا ہوں حکومت کرنے میں مجھے زیادہ سے زیادہ مزا آنے لگا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ سنگدل ہو گیا ہوں اور شیر گوئی میرے بس کی بات نہیں رہی شراب مجھے اپنی سرد مہری سے نجات دلاتی ہے اور دوسرے حصے میں دوسرا حصہ بھی ہے یہ بات گویا کہ آج ہی مجھ پر واضح ہوئی ہے کہ میرے وجود کا دوسرا حصہ بھی ہے اس میں آپ ہیں ہمائیوں ہندال اور گد بدن آپ سب کی قربت میں مجھے زندگی پر حرارت اور پاک و صاف لگتی ہے تو پھر آپ اسی حصے میں رہیے نا جس میں ہم لوگ ہیں ہمیں اپنا سب کچھ تسلیم کر کے ہمارے ساتھ ہی رہیے ہمارے لئے اس سے بڑھ کر پر مسررت بات اور کیا ہو سکتی ہے یعنی یہ کہ تخت و تاج کی ذمہ داریوں کو ٹھکرا دوں حکومت کسی دوسرے کو سانپ دوں ٹھکرانے کی کیا ضرورت ہے مہم بیگم اس خیال سے متفق نہ ہوئی آپ نے یہاں کوئی معمولی سلطنت تھوڑی قائم کی ہے کابل کے قرب و جوار کے علاقوں کو جو ایک دوسرے کی عداوت پر کمر بستا رہتے تھے آپ نے قندس سے قندھار اور بدخشان سے سندھ تک ملا کر ایک کر دیا ہے کابل میں آپ نے کتنے ہی باغات لگوائے ہیں کاروان سرائیں تعمیر کرائی ہیں نئی نہریں کھدوا کر بنجر زمینوں کی آپ آشی کا انتظام کیا ہے کیا اس سب کے باوجود کابل آپ کو عزیز نہیں ہے ہاں مجھے مقدر کا شکر اگزار ہونا چاہیے کہ کابل میں ابھی تک شکست نہیں کھانا پڑی کابل ہی میں تو مجھے آپ ملیں مہم بیگم اور یہاں ہمارے بچے بھی پیدا ہوئے میں نے یہاں جو کچھ حاصل کیا اس پر مطمئن ہونا چاہتا تھا لیکن دراصل جو کچھ حاصل کیا وہ بہت کم ہے میں اب بھی خود کو مجبور اور بے پس ہی پا رہا ہوں چاروں طرف سرکش خانہ بدوش قبائل موجود ہیں ہماری آمدنی کم ہے تنگی سے گزر بسر ہو رہی ہے اس پتھریلے ملک میں تعمیرات کا سلسلہ کس طرح شروع کرواؤں آخر اسے کیسے آ راستہ کروں غزنی میں محمود غزنوی کے باندھ کا کچھ حصہ ابھی برقرار ہے اس کی مرمت کرا دی جائے تو وسیع عریض وادی میں جو آج ریگستان ہے کھید لہلہ آنے لگیں میں اس باندھ کی مرمت کرانا چاہتا تھا لیکن تخمینہ لگوانے پر پتا چلا کہ میرا حقیر خزانہ اس کے لیے ناکافی ہوگا مہم میں ہنرمندوں کی تنخواہیں کہاں سے ادا کروں گا دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی تو نہیں شاہ اسماعیل کمال الدین بہزاد کو اپنے ساتھ تبریز بلا لے گئے تھے میں بھی مدو کروں تو بہت سے سائبان علم اچھے سے اچھے میمار اور شاعر بخوشی یہاں آ جائیں لیکن میں تو ابھی تک صرف ایک میرے عمارت فضل الدین ہی کے لیے کوئی مناسب کام نہیں فرام کر سکا حالانکہ وہ خود ہی قابل آ گئے ہیں ہم غریب ہیں ہم آج بھی دنیا اسلام کے کونے میں ہی پڑے ہوئے ہیں سمجھی ماہم میں اس سے زیادہ کا مستحق نہیں ہوں کیا میرے لیے کوئی اس سے وسیطر جگہ نہیں ہو سکتی کیا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ میں جانتی ہوں کہ ہندوستان آپ کے لیے بہت سی باتوں کی بنا پر پرکشش ہے لیکن آپ ایک پرائے ملک میں تلوار لے کر جا رہے ہیں آپ اس طرح نہیں جا رہے ہیں جیسے آپ کے ہموطن خوارزم کے البیرونی ہندوستان گئے تھے جن کی کتاب ہندوستان کا آپ مطالعہ بھی کر چکے ہیں آپ اس طرح بھی نہیں جا رہے ہیں جس طرح آپ کے محبوب شائر امیر خسرو دہلی کے بزرگوں نے سمرقند اور شہر سرسبز کے درمیانی علاقے سے مجبوراں ترک سکونت کر کے ہندوستان کا رخ کیا تھا بابر کو اچانک محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ایک بار پھر برف کا توفان آ گیا ہے تو کیا مہم آپ مجھے ہندوستان پر لشکر کشی سے روکنا چاہتی ہیں مہم بیگم یقیناً اس مہم کی مخالف تھی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے لیے اپنی بات کو منوانا ممکن نہ ہوگا اس کے باوجود اس نے بڑے عظم کے ساتھ اپنی دلیل جاری رکھی امیر خسرو کے بہت سے اشار آپ کو زبانی یاد ہیں آپ نے ان کے اشار کو اپنے رسالے اروز میں مثالوں کے طور پر بھی استعمال کیا ہے اب خود بھی حقیقی اور عظیم شاعر ہیں صاحب علم بھی ہیں میری دلی آرزو ہے کہ آپ عوام کے ذہنوں میں نیک نشانیاں ہی چھوڑیں البیرونی کی طرح امیر خسرو کی طرح توفان زور پکڑنے لگا اچھا تو آپ یہ کہنے سے کترا رہی ہیں کہ میں ابھی صرف بادشاہ ہوں بابر نے سرد مہری سے کہا ہم جیسے عوام کسی بادشاہ کو ہمیشہ نیک الفاظ ہی سے تو یاد کرتے ہوں تو میں اپنے بے شمار تعریفیں بھی سن چکا ہوں اور بے شمار برائیاں بھی میں اس سب سے بلند ہو چکا ہوں اب نہ تعریفوں کی پرواہ کرتا ہوں اور نہ ہی برائیوں کی مہم کو یاد آ گیا کہ بابر اپنے ایک شیر میں بھی اس کا اظہار کر چکا تھا وہ اس خیال سے متفق نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ خود بابر بھی ہمیشہ ایسا نہیں سوچتا ہے تاہم اس خیال میں بابر کی روح اور اس کی سچائی کا ایک جز مزمر ہے اور وہ اس وقت اسی میں یقین رکھتا ہے اور مہم نے محسوس کیا کہ وہ بابر کے اس یقین کو اس وقت کسی بھی طرح بدل نہیں سکتی ذرا دیر قبل تک وہ اپنے آپ سے کہہ سکتی تھی کہ وہ میرے ہیں صرف میرے ہیں لیکن اب نہیں اب تو اس کے سامنے اس کا غلام نہیں بلکہ پرعظم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا شاہ علی تب آپ سے میری التجاہ ہے کہ مرزا ہمائیوں کو کابل میں چھوڑتے جائیے آپ کے مہم کے دوران آخر کسی نہ کسی کو تو یہاں فرما روائی کرنی ہی ہوگی نا فرما روائی آپ کیجے گا مہم بیگم میں؟ میں تو عورت ہوں شرعن شہزادوں کو بیگماد کی بنسبت زیادہ حقوق حاصل ہیں مرزا ہمائیوں آپ کے ساتھ چلے جائیں گے مرزا کامران اور مرزا اسکری یہاں رہیں گے اور ظاہر ہے قانونن انہیں مجھ سے زیادہ حقوق حاصل ہوں گے بابر نے فوراں ہی تھنڈے دل سے فیصلہ کیا مرزا کامران کو میں قندھار کا صوبے دار بنا دوں گا وہ اپنے ساتھ مرزا اسکری کو بھی لے جائیں گے یہاں عمر سلطنت کی دیکھ بھال مسند رسیدہ قاسم بیگ آپ کے معامل ہوں گے یہ مکمل اعتماد کا مظاہرہ تھا یہ دوراندیشی بھی تھی کیونکہ ماہم بیگم اتنی بلندیوں پر پہنچ جانے کے بعد گلرخ بیگم کی سازشوں کی رسائی سے باہر ہو جاتی وہ اتنے اعتبار و اعتماد کے بعد بابر سے مزید بحث بھلا کیسے کر سکتی تھی آلی جا آپ نے تو اپنے بے پایاں اعتبار سے اس ناچیز کو آسمان پر چڑھا دیا لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے فرما روائی کی حوث نہیں انانے حکومت سونپی ہی اسی کو جانی چاہیے جسے فرما روائی کی حوث نہ ہو قابل سلطنت کے خبائل سے تعلقات اور اندرونی معاملات سے قاسم بیگ نپٹے گئے لیکن وہ صرف احکام کی تعمیل کریں گے اور احکام آپ سادر کریں گی آپ مرزا ہندال کی سرپرست ہوں گی ان کے نام سے احکام جاری کریں گی اور یہ شریعت کے مطابق ہوگا مہم بیگم بادشاہ کی قائم مقامی کی آرزو نہیں رکھتی تھی تاہم اسے بابر کے اس فیصلے سے خوشی ہوئی اس نے سوچا کہ مرزا کامران کو بھی خوشی ہوگی کہ ان کے والد نے ان پر اعتبار کرتے ہوئے قندھر کی صوبے داری سونپنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ واقعی میرے سرتاج لوگوں کی اندرونی قوت عمل اور کسی معاملے میں ان کی دلچسپی کو برقرار رکھنے میں تاق ہیں اور اگر لوگوں کی دلچسپی میرے خامند کی تخمینوں اور منصوبوں کے مطابق ثابت ہوتی ہے تو ان کے تخمینوں منصوبوں اور خیالات کو عملی جامع پہنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں سیاست مہم بیگم کو بساتے شترنج پر مہروں کی چالوں جیسی معلوم ہوئی گزشتہ برسوں میں بابر اپنے بیگوں اور اہدداروں کو قابو میں رکھنے کے فن پر کافی عبور حاصل کر چکا تھا دراصل ان لوگوں کی اندرونی قوت عمل کو سمجھ لینے کے بعد ان پر پوری طرح قابو رکھنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا اس وقت اس نے اپنی منظور نظر بیگم کی مخفی قوت عمل کا بھی اندازہ لگا لیا تھا بابر نے اس پر مکمل طور سے اعتبار کیا تھا اسے اس کی سوت پر برتری اتا کی تھی تو کیا وہ خود اپنی نگاہوں میں بھی برتر نہیں ہو گئی تھی لیکن چند لمحوں کے بعد ہی مہم بیگم کو ایک بار پھر اپنے بیٹے کی فکر لاحق ہو گئی محترم حکمرہ میں آپ کو اور مرزا ہمائیوں کو دنیا کی ہر شہ سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہوں آپ نے ایسے پرختم مہم کا بیڑا اٹھایا ہے کہ اس کے تصور سے میرے رانگٹے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں سپہ سالار کی حیثیت سے آپ کا کوئی جواب نہیں پھر بھی ہندوستان کا تو مطلب ہے بے شمار افراد بے شمار لشکری سمندر ماورن نہر میں ہی سلطنت کی بقا کے لیے خون کی ندیاں بہ گئی تھی اور ہندوستان میں تو مہم بیگم یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ سمندر آپ کو نگل نہ لے لیکن حمد نہ پڑی تو خاموش ہو گئی بابر بھی اس سمندر سے خائف رہتا تھا اس کے تصور نے بابر کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی جنگیں ہوتی ہیں تو خون بہتا ہی ہے اس نے پرعظم لہجے میں کہا اس حقیقت سے آپ بہت خوبی واقف ہیں آخر آج آپ کو ہوا کیا ہے بیگم میں خائف ہوں مرزا ہمائیوں کی وجہ سے فکر مند ہوں آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ انہیں کابل میں ہی رہنے دیجئے ہم عورت عورت ہی رہتی ہے بابر نے سوچا بیگم سوچ رہی ہے کہ اگر خامد جنگ میں کام آ جائے تو کم از کم بیٹا ہی زندہ سلامت رہے مرزا ہمائیوں ولی اہد ہیں بابر جھلا کر چیخ اٹھا انہیں لشکر کے ساتھ رہنا شاہی ہے آپ نے یہ کیوں فراموش کر دیا کہ صدیوں سے یوں ہی ہوتا رہا ہے شاہی خاندانوں کی قدیم روایات کی بموجب کسی فرما روا کے میدان جنگ میں حلاق کر دیے جانے پر اس کے وارث کو فوج کی کمان سنبھالنی ہوتی تھی ایسا نہ ہونے کی صورت میں یہ امکان رہتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص تخت و تاج کا دعوے دار ہو جائے اور فوج اس شخص کی طرف دار بن جائے بابر نے مہم بیگم کی توجہ انہی شاہی روایات کی طرف مبزول کرائی تھی تاہم اس نے بات کو واضح طور پر کہنے کی بجائے صرف اشارہ ہی کر دیا تھا اگر میری قسمت میں موت ہی لکھی ہے تو مرزا ہمائیوں کو میری جگہ لینی ہوگی اس لیے انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں مہم بیگم سمجھ گئی اور اس کا دل کچھ اور بھی مغموم ہو گیا اس نے ہندوستان کو اچانک ایک ایسا ملک تصور کیا جہاں سے کوئی واپس نہ لڑتا ہو اس کی آنکھیں بھر آئیں پروردگار تیری یہ دنیا اتنی بے رحم کیوں ہے بابر خاموش رہا نئے کنارے لاہور پانی پت اور دہلی لشکر جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا تھا ویسے ویسے جنگل کچھ اور بھی زیادہ گھنے ہوتے جا رہے تھے برگت کے اونچے اونچے اشجار کی نچلی شاقوں سے پھوٹنے والی جڑیں نیچے آ کر زمین میں سما گئی تھی کہیں کہیں موٹی موٹی جنگلی بیلوں نے درختوں کے تنوں سے لپٹ کر ان کے درمیان خاردار جھاڑیوں کی اونچی اونچی دیواریں سی گھڑی کر رکھی تھی جنہیں پار نہیں کیا جا سکتا تھا پیروں تلے کسی قسم کی رنگتی ہوئی سی گھاس اور جھاڑیوں نے زمین کو پوری طرح ڈھک رکھا تھا فضا میں کچھ اتنی گھٹن اور نمی تھی کہ سانس لینے میں سخت دقت ہو رہی تھی سر چکرائے جا رہے تھے بابر صرف ہلکہ ریشمی کرتہ پہنے ہوئے تھا کیونکہ زرہ اس کے لیے بھی بار ثابت ہو رہی تھی اور اس کے گھوڑے کے لیے بھی اس کے باوجود وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا اس نے برگت کے بلند اشجار کی پھنگیوں پر نظر دوڑائی ہوائیں پھنگیوں کو ہلا رہی تھی لیکن نیچے گھنی گھنی جھاڑیوں کے اندر ان کا گزر نہیں ہو پا رہا تھا بابر کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے گھوڑے کو کبھی ایک طرف کبھی دوسرے طرف لیے جا رہی ہو کہیں شاخوں پر بندر رہ رہ کر چیخ رہے تھے کبھی موروں کی ناخشگوار اور کرخت آوازیں بھی فضاؤں میں گونج اٹھتی تھی اچانک ایک سپاہی جو اونٹوں کو گھنی جھاڑیوں سے نکال کر لے جا رہا تھا چیخ اٹھا کیا ہوا سامپ نے ڈس لیا ارے ناغ ہے ناغ فاجیوں اور ان کے گھوڑوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور لگتا تھا کہ ان عرابوں کو بھی گھسیٹنے میں دشواری پیش آ رہی ہے جن پر بھاری توپیں لدی ہوئی تھی آخر کار اس کی نیت کیوں بگڑ گئی بابر نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا اس نے تو خود ہی اپنے بیٹے دلاور خان کو ہمارے پاس کابل بھیجا تھا جس سے بابچیت میں سارے معاملات تیپ آ گئے تھے میں دولت خان کے عزت محض اس کے سفید بالوں کے بنا پر کرتا رہا دولت خان کو یہ سب اب کہاں یاد رہا اب تو وہ کمر میں دو تلواریں بانتا ہے اس کا مطلب اس نے خود ہی مجھے بتایا تھا ایک تلوار سے سلطان ابراہیم کو سبق سکھانا چاہتا ہے اور دوسری سے آپ کو اس کا بیٹا بھی عداوت پر اتر آیا جی نہیں دلاور خان ہمارا خیرخہ ہے اس نے معاہدے کو فراموش نہیں کیا اور جنگ کے بغیر ہی لاہور کو ہمارے حوالے کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت بھی پیش کرنا چاہتا ہے اسی نے تو مجھے موت سے بچایا آگاہ کر دیا کہ اس کا باپ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے بڑا بیٹا غازی خان البتہ اپنے باپ کا طرف دار ہے اور عالم خان عالم خان تو دہلی کے سلطان سے بری طرح سہما ہوا ہے ایک بار شکست کھانے کے بعد ابراہیم سے دوبارہ ٹکر لینے کی حمد نہیں رہی ویسے جب آپ لاہور پہنچیں گے تو میرا خیال ہے کہ عالم خان اظہار وفاداری کے لیے آپ کے پاس آئے گا دراصل ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ غازی خان ہی ہے وہ تو بیگوں پر اپنے باپ سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے اسے شکست دیں گے تو سب بیگ ہمارے حامی ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے بغیر ہی لاہور پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا لیکن لاہور پہنچنے کے لیے آپ نے اتنے خراب راستہ کیوں منتخب کیا راستہ تو ہمیں لاہور کے احباب کا بھیجا ہوا ایک آدمی دکھا رہا ہے وہ آدمی ہے کہاں مجھے اس سے کچھ اگلوانے کی اجازت دیجے راستہ بتانے والے کو ایک بار پھر طلب کیا گیا لال چند متعدد زبان جاننے والے ہندو بیگ کی اجازت سے اپنے ہاتھی پر ہی بیٹھا رہا اس نے ہندو بیگ کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا ہندو بیگ نے بھی ہندووں کے اسی انداز سے سلام کا جواب دیا پھر اپنے گھوڑے کی کاٹھی پر بیٹھے بیٹھے سینہ تان کر ہندوستانی میں پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو آگرہ کا صاحب یہاں پنجاب میں کیسے آنا ہوا کام کی تلاش میں پیٹھ تو کسی طرح بھرنا ہی ہے ایسے ہاتھی کے مالک ہو پھر بھی تمہیں ابراہیم لودھی کے ہاں کام نہ مل سکا ابراہیم لودھی تو صاحب بہت کنجوس بادشاہ ہے اس نے سارا سونا سمیٹھ کر اپنے خزانے میں بند کر رکھا ہے کچھ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا ہم سب مایوس ہو چکے ہیں اس سے سچ کہہ رہے ہو بلکل سچ ہندو بیگ بے اختیار کہہ اٹھا میں خود ہی ان لودھیوں کے مظالم سے تنگ آ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا ابراہیم کے باپ سکندر نے میرے والد پر نافرمانی کا الزام لگایا تھا انہیں بپھرے ہوئے ہاتھی کے سامنے پھینک دیا گیا تھا جس نے روند ڈالا لالچند کے چہرے پر ہندو بیگ کے سلسلے میں ہمدردی کے جذبات شا گئے اور اس نے پوچھا آپ خطری ہیں ہاں میرا اصلی نام اندر ہے بادشاہ نے مجھے ہندو بیگ کہنا شروع کر دیا تھا یہ نام سب کو اچھا لگا اور مجھے بھی تمہارا کیا نام ہے لالچند اچھا تو لالچند تمہارے خیال میں لودھی کے مظالم سے ہمیں کون نجا دل آسکتا ہے بھگوان اس کا کوئی بندہ نہیں دل آسکتا لالچند سوچ میں پڑ گیا اور دولت خان ہندو بیگ نے سمجھایا دولت خان بڑا دریا دل ہے غازی خان بہرحل ابراہیم سے اچھا ہے ہندو بیگ نے نیچی آواز سے پوچھا اچھا سچ سچ بتاؤ تم نے شاہی فوج کے لیے یہ راستہ کیوں منتقب کیا غازی خان نے یہ حکم دیا تھا لیکن غازی خان کے لشکر کو اتنے زیادہ دشوار راستے سے لانے کو کیوں کہا تھا لشکر کے لیے یہی بہترین راستہ ہے ضروری راستہ آخرین لوگوں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے اتنے میں استاد علی قلی جو کیچڑ سے لطپت گھوڑے پر سوار تھا بابر کے سامنے آن کھڑا ہوا اس کی آنکھوں سے خوف جلک رہا تھا آلی جا ان جنگلوں سے بھاری توپوں کو نکال لے جانا ہمارے بس کی بات نہیں رہی ایک جگہ دلدل میں سارے عرابے بھنس کر رہ گئے ہیں بابر نے مڑ کر اپنے پیچھے موجود تاہر سے کہا ارے بیگ ذرا راستہ بتانے والے کو تو بلائیے راستہ بتانے والا لال چند لشکر کے آگے آگے ہاتھی پر چل رہا تھا وہ ہاتھی پر بیٹھے ہی بیٹھے وہاں آ گیا کیونکہ تاہر نے اس سے کہا تھا کہ اس طرح جلدی پہنچائے گا ہاتھی کو دیکھ کر بابر کا کمیت گھوڑا کچھ بھڑک کر پھونکارنے لگا لیکن لال چند نے ہاتھی کو بابر سے کچھ فاصلے پر ہی روک لیا پھر اس کی ہدایت پر ہاتھی نے سونڈ بلند کی اور وہ سونڈ کے سہارے نیچے اتر آیا لال چند نے ہاتھوں کو جوڑ کر بابر کے آگے تازیمان اپنا سر جھکا لیا بابر نے اس سے فارسی میں کہا یہ راستہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہے کسی دوسرے راستے سے لے چلو عظیم شاہ ہم پنجاب کے علاقے میں ہیں یہاں کے پانچوں دریاؤں میں تویانی آئی ہوئی ہے دوسرے سب راستوں پر پانی بھر گیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب میں اور بھی بہت سے راستے ہیں ایسے راستے بھی ہیں جن سے عرابے گزر سکتے ہیں یہاں تو ہمارے سارے عرابے دلدل میں پھس گئے ہیں ہم لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں کیا نہیں بھٹکے نہیں ہیں شاہِ علی عرابے کس جگہ پھس گئے ہیں آپ کا حکم ہو تو میرا ہاتھی انہیں کھینچ کر باہر نکال دے ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے ٹھہرنا ٹھیک نہیں آج مسافت جاری رہے گی تو کل اچھے راستے پر پہنچ جائیں گے لاہور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ہاتھی لے کر جائیں اور عرابوں کو باہر نکلوائیے بابر نے استاد علی قلی سے کہا جس نے بادشاہ کے سامنے تازیماً اپنے سر کو خم کر لیا لالچند بے حد دبلہ پتلا تھا وہ اپنے بھاری بھرکم ہاتھی کی مدد سے فوراں ہی اس کی گردن پر سوار ہو گیا اور ٹٹکاریاں مارتا ایڑیں لگاتا اور کبھی کبھی امکش کو چب ہوتا ہوا اسے استاد علی قلی خان کے پیچھے پیچھے عرابوں کی طرف لے گیا ہاتھی نے عرابوں کو بہ آسانی کھینچ کھینچ کر کیچڑ سے باہر نکال لیا ایک عرابے پر وہ سواہی لیٹا ہوا کرا رہا تھا جسے ناغ نے ڈس لیا تھا اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا اور بچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا پھر بھی اس کے ساتھیوں نے پیر میں اس جگہ جہاں سامپ نے کاتا تھا کوئی بوٹی پیس کر لگا دی تھی اور اس جگہ سے کچھ اوپر کسک کے رسی باندی تھی تاکہ دورانے خون رک جائے اور زہر سارے جسم میں نہ پھیل سکے توپوں والے عرابے ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے سپاہی گھنی جھاڑیوں میں بدقت راستہ بناتے ہوئے دوبارہ گامزن ہو گئے لالچند کا ہاتھی آگے آگے چل رہا تھا لشکر دھیرے دھیرے کافی دیر تک چلتا رہا فضا کی امس اور گھٹن میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا موسیقی